سامینِ کرام حضرینِ مجلس عزیز طلبہ میں نے آپ کے سامنے قرآنِ پاک خرقانِ حمید میں سے ایک آیتِ قریمہ تلاوث حاصل کرنے کا شرح حاصل کیا ہے اس آیتِ قریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ انشاءت فرما رہا ہے کہ وَقَدَا رَبُقَ أَلَّا بَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے یہ حکم فرما دیا ہے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو ناشریک ٹھرائے جائے یہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت آگے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور ان کے خدمت کرو ان کا کہاں مانو اور ان کے ساتھ عدو اعترام کے ساتھ پیش آؤ اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے کہ میرے ہی عبادت کی جائے اور میرے آگے ہی جھکا جائے میرے سوا کسی کے آگے نہ جھکا جائے کہ عبادت صرف اور صرف میری کی جائے اور میرے بعد اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا حکم دے رہا ہے حسن معاشرات میں سے وہ سب سے پہلے کہ والدین کی خدمت کی جائے ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کیا جائے ان کے ساتھ اسے معاملہ کیا جائے اللہ رب العزت اپنے عبادت کے بعد سب سے پہلے چیز جو فرمز درہا ہے ہم پر کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا ضرور کیا جائے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے تو پتہ جلال کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے ہمارے لئے سب سے اہم چیز وہ ہو ہے والدین کی خدمت کرنا ان کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو کرنا ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اللہ رب العزت کی محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی بہت سارے حدیث مبالکہ کے ذریعے والدین کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے حضور علیہ وسلم میں بھی اخر مقامات پر لوگوں کو اور اپنے صحابہ کو حضور علیہ وسلم کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے ایک صحابی ایک شخص حضور علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ میرے حسن سلوک کا میرے اچھے معاملہ کا سب سے بڑھ کر حق دار کون ہے تو حضور علیہ وسلم نے جواباً رشاہ دمیا کہ تمہاری ماں اس نے پھر پوچھایا رسول اللہ علیہ وسلم میرے اچھے سلوک کا میرے حسن سلوک کا میرے اچھے برکتاؤں کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے حضور علیہ وسلم نے دوسری مرک باپی فرمایا کہ تمہاری ماں اس نے پھر یہی سوال درہا کہ میرے اچھے بڑتاؤں کا میرے اچھے فروق کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی قرمایا کہ ہماری ماں حضور علیہ السلام سے اس صحابی نے اس شخص نے پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو حضور علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ جوابن ارشاد قرمایا کہ ہمارا باپ پہلے تین مرتبہ حضور علیہ السلام نے ماں کا ذکر کیا کہ ماں کی بڑی خدیلت ہے ماں کی بڑی شان ہے اور ماں کا بڑا مقام ہے آقا علیہ السلام کے نزدیک اور اللہ تبارک و عضالہ کے نزدیک اور جو تھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا تو پتہ جا اللہ کے سب سے پہلے حقوق کے حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جو چیز ہم پر ضروری ہے وہ والدہ کی جنویت اور والدین کا عدرو بہت رہا ہوں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ایک اور حضیث پاک میں ایک صحابی آیات ایک شخص آیا حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و عضالہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل پہلتا ہے جو حضور علیہ السلام نے جواب انشار سمایا کہ وقت پر نواد پڑنا پہلا جو اللہ تبارک و عضالہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل اور اللہ تبارک و عضالہ کے نزدیک فضیلت والعمل وہ وقت پر نواد پڑنا ہے اس نے پوچھا حضور علیہ السلام پھر کون تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا والدین جنوز اور والدین کی ساتھ اچھا پڑتا ہو کرنا ان کا عدو بہترام کرنا ان کا قاہ ماننا یہ دوسرے نظر پارے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے بہتر ہے بہتر عمل ہے فضیلت کے لیہاں سے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا عمل یہ پسند ہے پہلے حضور علیہ السلام نے کیا اشار سمایا کہ پہلے وقت پر نواد پڑنا پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے بعد بندوں کے حقوق میں سے والدین کے خدمت کرنا اس نے پھر پوچھا حضور علیہ السلام اس کے بعد کون سامل حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رہاں میں جہاد کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی راستے میں لڑنا اور نیکی کا حکوم دینا یہ بھی جہاد میں آ گیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہوتا رہے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا نیکی کا حکوم دینا اور برائی سے مرنا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جہاد ہم پر فرض کیا ہے اس میں آ جاتا ہے ایک اور صحابی ایک اور شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک اور صحابی ایک اور شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا غالبک اس کے متعلق کہا جاتا ہے اس کا نام غاویہ بن جاہیمہ ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے اشارت کی حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام میں جہاد پڑھ جانا جاتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی جہاد رہا میں جہاد کے لئے جانا جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رہا میں لڑنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے اسے اشارت سمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں تو اس نے کہا کہ میری والدہ زندہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے قدموں میں رہ کر ان کی خدمت کرو ان کی اطاعت کرو ان کا پاہ مانو اور ان کے جو ہے جو بزروت جو ان کے کام ہیں ان کے کاموں میں ان کی مدد کرو یہ ہی تمہارا جہاد ہے اور تمہارا ماں کے قدموں میں رہنا یہ تمہارا جہاد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والدہ ان کو تنگ کرنے والا ان کا نام فرمان لانتی ہے حضور علیہ السلام نے بار بار یہی فرمایت کہ والدین کو عطم کرنے والا ان کی بیعت بھی کرنے والا لانتی ہے ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ایک طبعہ ممبر شریف پر چڑھ رہے تھے ممبر پر تشریف فرما رہے تھے اور اوپر ممبر کے طرح جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے پہلے دینے پر پہلی سیڈی کے پہلے دینے پر حضور علیہ السلام نے آمین کہا پھر دوسرے دینے پر چڑھے تو پھر دوبارہ آمین کہا پھر تیسرے دینے پر چڑھے تو دوبارہ حضور علیہ السلام نے آمین کہا تو حضور علیہ السلام کے صاحب اکرام ہیران ہوئے کہ حضور علیہ السلام اس بات پر اور کس جواب کس سوال کس بات کے جواب میں آمین کہہ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام سے وجہ خوچی تو حضور علیہ السلام نے بھنیا کہ پہلے دینے پر جب چڑھا تو حضور جبائل علیہ السلام آگئے اور انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو لانت ہے اس شخص پر بط بط ہے وہ شخص جس نے اپنی والدین کو ان کی زندگی میں پایا اور اپنی زندگی میں ان کو پایا دونوں کو یا ایک کو پھر ان کی خدمت کر کے جنہ ساسل نہ کی بط بط ہے وہ شخص پھر حضور علیہ السلام نے اس پر آمین کہا اس نے پھر دوسری مرتبہ حضرت عبد علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا کہ بط بط ہے وہ شخص جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اس نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دروت نہ بھیجا وضبط سے وہ شخص حضور علیہ وسلم نے اس پر بھی آمیل گا جب میرا حضور علیہ وسلم جب تیسے دنے پر چڑے تو حضرت جیبیلی علیہ وسلم نے دعا کی وضبط سے وہ شخص اللہ اللہ بارک و عطالہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جتنے اپنے زندگی کے اندر رمضان اور مرک کو رمضان شریف کو پایا اور اس کی اچھی طرح سے اس کے اندر روزے رکھ کر اس کے اندر اللہ بارک و تعالیٰ کو راضی کر کے جنت نہ حافل کر سکا بط بط سے وہ شخص حضور علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تو پتا جلا کہ دعا کرنے والے اور جو حضرت جیبیل علیہ وسلم ہیں حضرت جیبیل علیہ وسلم جو فرشتوں کے تعداد ہیں جب وہ یہ ساری دعائیں کر رہے ہیں تو ان کی دعا تو خود و خود قبول ہو گئے لیکن سال میں جب حضور علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں تو اس پر تو مہر ثابت ہو گئے کہ یہ دعا ہر حال میں قبول ہوگی اسی طرح ایک اور وزیس پاک کے حضور علیہ وسلم نے سمعیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ وسلم کی رضا حضور علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی قطاع میں اور والدین کو رضا راضی کرنے میں ہے والدین کو خوش کرنے میں ہے ان کی خدمت کرنے میں ہے اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی خدمت کرنے میں ہے ان کے ساتھ اچھا اور نیت پڑھتاو کرنے میں ہے اور میری رضا میری نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نراضگی اور میری نراضگی والدین کی نراضگی میں ہے اس طرح ایک اور حضیث پاک میں ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہے اگر کوئی بندہ اپنی جنت حاضر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے والدین کی اور وہ اپنی والدہ کی خدمت کرے ان کے ساتھ اچھا بڑھتاو کرے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک صحابی ایک اور صحابی حضور علیہ السلام ہی خدمت میں آیا ایک صحابی ایک صحابی صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت افتت میں حاضر ہوا اور آ کر ارض گیا یا صلی اللہ علیہ السلام میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں اور اللہ برک و تعالیٰ کی راہ میں میں لڑنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کی اشتداد طاقت اور قدرت نہیں ہے تو اللہ برک و تعالیٰ کے محبوب رحمت للعالمین خادم النبی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر تم جہاد پر جانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے تو ایسا کرو کہ کہ تمہارے والدین زندہ ہیں کیا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو اس نے اس میں جواباً کہا کہ میری والدہ زندہ ہے تو حضور علیہ السلام نے سنوایا جاؤ اپنی والدہ کی شرمات پر اور والدین والدہ کی قدموں میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا معاملہ پر ان کا کہاں مانو اس نے دوسری طرف سے آ کر پوچھا یا صلی اللہ علیہ السلام کہ میں جہاد پر اللہ برک و تعالیٰ کی راہ میں رہ کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ اللہ برک و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے دوسری مطبہ رمایا یا اپنی والدہ کی خدمت کرو اور ان کے قدموں میں رہ کر ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو ان کا کہاں مانو اس نے تیسری طرف سے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہی سوال دوبارہ دورایا تو حضور علیہ السلام نے اسے پھر اشارت مہیا کہ جب اپنی والدہ کی خدمت کرو اور ان کے قدموں میں رہ کر اپنی جنت حاضر کرو اسے میں اللہ بارگ و تعالیٰ کی رضا ہے اسے میں اللہ بارگ و تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اسی میں تمہیں جنت ملے گی اور اسی میں اسی سے ہی سب کچھ تمہیں ملے گا ایک تو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور علیہ السلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان تھے اور صحابی رسول تھے حضور علیہ السلام سے سچا عشق رکھنے والے تھے لیکن ان کی والدہ وہ مشرکہ تھی وہ کافرہ تھی تو حضرت ابو حریرہ پرشان رہتے تھے اور انہیں اپنی والدہ کو اکثر حضور علیہ السلام کا ترمہ پڑھنے کا کہتے تھے کہ ترمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہتے تھے ایک دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہیں ایک حضور علیہ السلام کا امتی اور صحابیہ انہیں کا انہیں انہیں مسلمان انہیں کا کہا تو انہیں نے جواباً حضور علیہ السلام کی حتمت عبدف میں حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نعوذ باللہ نازیبہ اور برے کلمات کہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو بڑا کفا آیا اور ان کے دل میں یہ گوارہ کیا کہ میں اپنی والدہ کو قدر کر دوں لیکن اس خوف سے اس ڈر سے وہ خموش ہو گئے اور بعد آ گئے کہ کہیں حضور علیہ السلام نے رات میں ہو جائیں پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ان کے آگے جا کرتا ہوں اور ان سے سمال کرتا ہوں کہ کیا کیا جائے تو وہ حضرت ابو حریرہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ میری والدہ مشرقہ ہے اور قابضہ ہے اور میں انہیں آپ کا کلمہ پڑھنے کے کہہ لوں تاکہ آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور جنتی ہو جائے تو حضور علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعیم انہیں ایمان سے بہت حوال فرمائے اور انہیں ایمان نصیب ہے اور انہیں مسلمان ہونا نصیب clair تو حضور علیہ السلام نے ان کی والدہ کے بارے میں یہ دعا کیا عزیزہ تعالیٰ کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ایمان کی دولت نصیب رما اور ان کے دل سے کفر اور باطل کو نکال دے حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے یہ دعا کی تو میرے دل مجھے یقین تھا میرے دل کو اتمنان تھا کیا اللہ علیہ وآلہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدر سے جو بھی الفاظ اور قلمات نکلتے ہیں جو بھی حضور علیہ السلام جو کچھ اشارت کماتے ہیں وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے مجھے اس کا یقین تھا جیسے ہی میں نے حضور علیہ السلام کی یہ زبان مبارک سے یہ الفاظ نے تو میں جلدی سے ہر کی طرح دوڑ پڑا اور جا کر دیکھا کہ میری والدہ کس طرح مسلمان ہوتی ہے میں جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچا دروازہ اندر سے بند تھا اور مجھے گمان ہوا یقین ہوا کہ میری والدہ گسل کر رہی ہیں اور گسل کرنے کے بعد وہ قلمہ پڑھیں گی میں مجھے ان کے کپڑوں سے پانی کے ٹھپکنے کے بعد جیسے انہوں نے گسل کر لیا دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ اے بھرارہ اے میرے پیارے بیٹے مجھے اپنے نبی حضور علیہ السلام کا قلمہ پڑھا دو میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور میں بھی ان کی غلامی میں آنا چاہتی ہوں تو حضور علیہ السلام یہ سن کر خوش ہو گئے اور انہیں قلمہ پڑھا دیا اور جب انہیں قلمہ پڑھا دیا تو دوبارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور علیہ السلام سے برمایا میرا دل بہت خوش ہے اور مجھے بڑی مبارک بات ہے کہ میری والدہ آپ کی دعا کی وجہ سے مسلمان ہو گئی ہے اب آ کے بھی مارے لیے یہ ارشاد یہ دعا فرما دیں کہ اے اللہ تعالیٰ حضرت ابو غریرہ اور حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کی محبت ہر مسلمان ہر مومن کے دل میں ڈال دے اور حضرت ابو غریرہ اور حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے دل میں تمام مسلمان اور تمام مومنین کی محبت ڈال دے تو حضرت ابو حریرہ کی یہ کلمات ان کا حضور علیہ السلام نے دوبارہ ان کے لئے دعا فرمائی کہ ایر اللہ تعالیٰ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ہر مسلمان اور ہر مومن کے دل میں ڈال دے اور ان کے دل میں تمام مومنی کی محبت ڈال دے تو حضور علیہ السلام کی کلمات اور دعا کی وجہ سے آج تک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام زندہ ہے صحابی رسول بھی تھے اور ان کا کثیر روایت میں ان کا ذکر آتا ہے اور اکثر سب سے زیادہ حضرت مولا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں تو اس سلام حضرت ابو حریرہ والدہ کی والدہ مشرکہ تھی خافرت تھی لیکن حضور علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے وہ خموش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کلمات نے انہیں دعا کے لئے کہ میری والدہ مسلمان ہو جائے تو پتہ جلا کہ جائے والدہ والدین نا فرمان والدین مشرک بھی ہوں کافر بھی ہوں یا گناہ گار بھی ہوں لیکن ہم پر ان کا ادواز کرنا اور ان کی ان کا قبول ماننا ہم پر لازم اور فرض ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کی ہے دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کلمات آپ کے سامنے کہی ہیں اس پر اس کو سمجھ لیں اور اس پر امر کرنے کی بکتا پر محبا مالی اللہ اللہ